ایک دن ایک خوبصورت جنگل میں چڑیوں کا ایک بڑا جنڈ رہتا تھا اس جنگل میں ترہا ترہا کی چڑیاں تھیں جس میں توتہ، فاختہ، مینہ اور اکاب بھی شامل تھے یہ سب چڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ خوش خورم زندگی گزارتی تھیں ہر صبح چڑیاں چہچہاتیں درختوں پر اڑتیں اور پھل اور دانیں تلاش کرتیں مگر اس جنگل میں ایک مسئلہ تھا وہاں ایک شکاری اکثر آیا کرتا تھا جو چڑیوں کو بکڑنے کی کوشش کرتا تھا ہر دفعہ وہ چڑیاں دیکھتے ہی اپنا جال بچھاتا اور انہیں قائد کرنے کی کوشش کرتا ایک دن جب چڑیاں اپنے کام میں مصروف تھیں شکاری نے چھپ کر اپنے جال ایک بڑے درخت کے نیچے بچھا دیا اور پھلوں کے دانیں جال کے اوپر پھیلا دیئے اس نے سوچا کہ جب چڑیاں ان دانوں کو کھانے آئیں گی تو جال میں پھنس جائیں گی اتفاقا توتے کی نظر جال پر پڑی اس نے دانیں دیکھی اور فوراں سمجھ گیا کہ یہ کوئی جال ہو سکتا ہے توتہ بہت سمجھدار تھا اس نے فوراں باقی چڑیوں کو خبردار کیا یہ شکاری نے دانیں بچھا کر ہمیں پکڑنے کا جال تیار کیا ہے ہمیں محتاط رہنا ہوگا مگر مینہ جو کہ بہت خوش مزاج تھی اس نے کہا یہ دانیں بہت مزیدار لگ رہے ہیں ہم کیوں نہ انہیں کھا لیں شکاری تو کہیں دکھائیں نہیں دے رہا توتہ فوراں بولا نہیں مینہ تم یہ خطرہ نہیں سمجھ رہی یہ جال ہمیں پھنسانے کے لیے ہے ہمیں دانشمندی سے کام لینا ہوگا اور جال سے دور رہنا ہوگا مینہ نے توتے کی بات سنی انسنی کر دی اور دانہ کھانے کے لیے جال کے قریب جانے لگی باقی چڑیوں بھی حیران ہوئیں اور اسے رکتے بے بولی مینہ تمہارا ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن مینہ نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور فوراں جال میں پھنس گئی جال اس کے اردگیرد کس گیا اور وہ پھڑ پھڑانے لگی باقی چڑیوں پریشان ہو گئیں کہ اب کیا کیا جائے عقاب جو کہ سب سے زیادہ طاقتوار پرندہ تھا اس نے کہا مجھے طاقت کا استعمال کر کے یہ جال توڑنا چاہیے وہ زور زور سے اسے پنجے اور چون سے جال کو کٹنے کی کوشش کرنے لگا بہت مایوس ہو گئی کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مینہ کو جال سے کیسے ازاد کروایا جائے تب فاختہ جو کہ بہت پرسکون اور دانشمند چڑیا تھی آگے بڑی اور بولی میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ جال توڑ سکیں لیکن ہمارے پاس دانشمندی اور اتحاد ہے ہمیں مل کر کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ شکاری خود ہمیں ازاد کر دے باقی چڑیاں نے ہرانی سے پوچھا فاختہ تمہارا کیا مطلب ہے فاختہ نے سمجھایا کہ ہم سب چڑیاں مل کر شکاری کو ایسا فریب لے سکتی ہیں کہ وہ سوچے کہ اس کا جال خراب ہو گیا ہے اور پھر وہ خود ہی جال کو کھول دے گا توتہ جو بہت سمیدار تھا فوراں فاختہ کی بات سمجھ گیا اس نے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم سب چڑیاں اس جال میں جان بوجھ کر پھنس جائیں اور ایسی حرکت کریں کہ شکاری سوچے کہ جال نکارہ ہو چکا ہے سب چڑیوں نے فاختہ اور توتے کی بات مان لی اور ایک ایک کر کے دانستہ طور پر جال میں پھنسنے لگیں جب سب چڑیاں جال میں پھنس گئیں تو وہ زور زور سے پھڑ پرانے لگیں اور ایسا ظاہر کیا کہ جال ٹوٹنے والا ہے جب شکاری واپس آیا اس نے دیکھا کہ جال میں بہت ساری چڑیاں پھنس سکی ہیں وہ زور زور سے پھڑ پھرا رہی ہیں اس نے سوچا کہ جال اب زیادہ دیر نہیں چلے گا اور ٹوٹ جائے گا وہ جال کے قریب آیا اور اسے کھولنے لگا تاکہ وہ جال کو ٹھیک کر سکے جیسے ہی جال کھولا فاختہ نے سب چڑیوں کو اشارہ دیا اور سب چڑیاں ایک ساتھ زور سے اڑ گئیں جس سے شکاری کے ہاتھ سے جال چھوٹ گیا اور وہ کچھ سمجھ نہ سکا سب چڑیاں خوشی خوشی ازاد ہو گئیں اور آسمان میں انہیں لگیں مینہ نے شرمندہ ہو کر فاختہ اور توتے سے کہا مجھے ماف کرنا میں نے آپ کی بات نہ مان کر غلطی کی ہے آپ سب کی دانشمندی اور مل جل کر کام کرنے کی وجہ سے آج میں ازاد ہوں فاختہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور آئندہ محتاط رہیں توتے نے کہا ہماری طاقت صرف جسمانی طاقت میں نہیں بالکہ دانشمندی اور اتحاد میں ہے جب ہم سب مل کر کام کرتے ہیں تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں اس دن کے بعد سب چڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ محبت اور اتحاد سے رہنے لگیں انہوں نے سیکھا کہ صرف طاقت کافی نہیں بلکہ سمجھداری اور مل جل کر کام کرنا اصل کامیابی کا راز ہے پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دانشمندی اور اتحاد سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے